آپ یہاں کے بہت پرانے مکین ہیں اور بلکہ سامنے یہاں پہ آئیت وزیر ہیں توڑا سب پہلا تو یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ کب سے یہ نالے کے پر یہ بیلڈنگ بنی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کیا والوات ہے یہ سر ایسا ہے کہ تقریباً میرے حال میں کہ سن 1960 کی یہ جو ہے تو بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور آفتے کے روز جب یہ تقریباً ڈیڑھ بجے کے ترمیان یہ حادثہ ہوا ہے تو اس میں تقریباً میرے حال میں کہ بینکیں وہ ملازمین جو مسجد پہ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے وہ تو بچ گئے لیکن اندر کا عملہ جو تھا وہ تقریباً میرے حال میں کہ سارا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہاں نہیں نہیں جمعہ کے لیے نہیں ہفتے کا دن تھا ہفتے کا دن تھا زہر کی نماز کے لیے گئے ہوئے تھے زہر کی نماز کے ٹیم یہ حادثہ ہوا تھا اور اندر جو ملازمین تھے وہ سارے ایکسپائر ہو گئے جس میں ہمارے گاؤں درہ دم خیل کے بھی تین بندے تھے سردار میر اور دوسرے جو ان کے بائی تھے اس کے علاوہ یہاں پہ عالمگیر صاحب کے جو ہے تو والد تھے اللہ اس کو جنت نصیب کرے وہ بھی جو ہے تو اسی حادثے میں ایکسپائر ہوئے وہ بھی اندر ہی نماز پڑھ رہے تھے شوروم کے اندر ہی پڑھ رہے تھے تو وہ بھی جا کے اسی میں ایکسپائر ہوئے تو اس سن سید غنی وزیر بلدیات وہ بھی آئے ہوئے تھے اور قادر پٹیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے ان کے نولیج میں ہم نے یہ بات ڈالی ہے بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس حادثے سے تقریباً مرخال میں ایک ہفتہ پہلے بھی یہاں پہ حادثہ ہوا تھا سامنے کی دکانیں جو کہ ابھی بھی سیل ہیں ہم نے ان کے نولیج میں لایا تھا کہ بھئی یہاں پہ یہ دماغہ ہوا ہے اور اس سے تین مہینے پہلے بھی ہوا تھا لیکن سندھ حکومت نے اس پہ کوئی عمل درامد نہیں کی جس کی وجہ سے ہفتے کے دن یہ حادثہ ہوا اور جس کے نتیجے میں تقریباً اٹھائیس انتیس کمتی جانے جو ہے تو وہ ضائع ہو گئے جبان میں حادثہ ہوا ہے وہ گیس سیلینڈر سے ہوا تھا نہیں 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 سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو وزٹ کراتا ہوں کہ وہ گیس سیلینڈر سے نہیں ہوا ہے وہ بھی نالے کی گیس کی وجہ سے ہوا ہے اور وہاں بھی تین بندے جو ہے تو وہ نالے میں گر گئے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ شو کیس جس میں وہ دکان والے کے پلاس اور کٹر وغیرہ جو بھی سامانتا وہ نیچے پڑا ہوا ہے ابھی بھی پڑا ہوا ہے اس نے نکالا نہیں ہے وہاں بھی جو ہے تو وہ تین بندے جلس کے مقصد یہ ہے کہ اس کو نکال کے پھر ان سے کپڑا لپیڑ کے ہسپیٹل لے کر گئے اور ان کا جو ہے تو طبیعہ انداد کر کے جا کے واپس آگئے ہیں وہ دکانے سیل ہیں لیکن یہ ہے ہماری سندھ گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے ریکویسٹ ہے آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ خدارہ یہ مزید جو ہے تو قیمتی جانے جو ہے تو وہ ضائع نہ ہو اور مقصد جتنے بھی مقصد یہ ہے کہ نالے کے اوپر لوگوں نے غیر قانونی جو مقصد یہ ہے کہ تعمیرات کی ہوئی ہے چاہے وہ سیاسی وابستگی پہ ہو یا مقصد ہے غیر سیاسی وابستگی پہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور ان کو جو ہے تو توڑ دیا گیا یہ بتائیے تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے یہ سب سے سامنے تو ایچ بی ایل بینک کی برانچ تھی اس کے پیچھے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا تھا جو متاثر ہویا ہے یہ ایچ بی ایل کے بینک سیڈ پہ پہلے شاید کسی کو پتا تو نہیں ہوگا محمد خان نام کے ایک ڈاٹر کی دکان تھی کلینک تھی لیکن وہ تو بیچار ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ بھی کافی ٹیم ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے تو راجولی موٹر کے نام سے شو روم تھا مقصد شو روم ان کا وہاں پہ ہے لیکن پہ ڈیلنگ جو ہے تو یہاں پہ ہوتی تھی یہاں پہ عالمگیر صاحب کے والد اور خرشید بھائی جو ہیں یہ خرشید ان کے عالمگیر کے چچا ہیں تو یہاں پہ ڈیلنگ ہوتی تھی اور اسیزو موٹر جو ہے تو ہونڈا کے برابر میں جو ہے نا بڑا جو شو روم ہے وہاں پہ جا کے یہ شو روم ہے پولیس والوں کے ساتھ ان کی مقصد کے مماری بھی ہوئی کہ بھائی ہم یہ اپنے کسٹڈی میں جو ملبہ ہے وہ نکالیں گے کیونکہ ہمارے ملبے کو بینک کے ملبے کے ساتھ مقصد دے کے شامل نہیں کیا جائے پھر یہ ہوگا کہ ہمارے امونڈ کا اور ان کی امونڈ کا پتہ نہیں چلے گا تو خیر بہرحال وہ پولیس والوں کو میں نے سمجھایا میں نے کہایا ہاں یار ان کی بات صحیح ہے کہ ان کے ملبے کو ان کے ساتھ مقصد دے کے آپ شامل نہ کریں تاکہ ان کا ملبہ وہ اچھا ہوا کہ یہ سامنے نظر آپ کو آ رہے کہ بینک کا ملبہ اب ادھر پڑا ہوا ہے اور انہوں نے اپنا ملبہ کل نکالا اس میں سے جو بھی مقصد دے کے امونڈ تھا پورا نکلا ہے کم نکلا ہے نالے میں کتنا ضائع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن امونڈ وہ جو ہے تو وہ نکال کے بوروں میں ڈال گیا یعنی فیلال انہوں نے بینک کا ملبہ اور راجولی شوروم کا ملبہ لگ لگ کی ہے ابھی اس کو یعنی کے جا چاہ نہیں بینک کا ملبہ تو پڑا ہوا ہے لیکن جو خرشید والوں کا علمگیر والوں کا جو ملبہ ہے ان میں سے کل ان کے بندے بیٹھے ہوئے تھے مزلے بھی کھڑے ہوئے تھے جو بھی گے ہوئے نوڑ گندے نوڑ تھے وہ بوروں میں ڈال کے مقصد یہ ہے کہ وہ ایک سائٹ پر کر رہے تھے اچھا اور انہوں نے یہ بتائیں آپ تو آپ موقع میں پہنچ گئے تھے میں تقریباً میرا حال میں کہ دو بجے پہنچا ہوں اور دو بجے جو ہے تو یہ رسکیوں والے پولیس اور تقریباً ایدی اور چھیپا کی تمام مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ایمبولنس ہیں وہ بھی پہنچ گئے تھے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے واللہ عالم لوگ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں کہ بیش میں لوڑ مار بھی ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے تو ہاں پوٹیج جو شاید اگر کسی کے پاس ہے تو سامنے آ جائے گی لیکن میرے سامنے مقصد یہ ہے کہ جب میں آیا تو میرے سامنے مقصد یہ ہے جب آپ آئے تو ایک مندر تھا کیونکہ تو اگر میں بھی پہنچ گیا تھا میں جلدی پہنچ گیا تھا اور ایسا مندر تھا کہ میں کوئی پرداشت نہیں کر سکا کیونکہ ان کے جو پرسا تھے جسائی وغیرہ وہ آ رہے تھے اگر وہ ڈالے میں چھلانگیں مار رہے تھے اور کوئی پرسانے حال نہیں تھا حال آشفتی نہیں تھے آپ نے جب یہ مندر دیکھا آپ نے کیا محسوس کیا کیا محسوس کیا کہ ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے سر ایسا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو مقصد یہ ہے کہ رسکیو مقصد عملہ ہے وہ ٹکنولوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ مقصد یہ ہے کہ یورپ میں اور دیگر ممالک میں جو مقصد یہ ہے کہ ٹکنولوجی ہے فرس کرے اگر یہاں پہ دماغہ ہوئے جس کی وجہ سے کنکریٹ توڑ گیا لیکن سریا جو تھا وہ رکاوٹ بنا رہا اس سریا کو کاٹنے کے لیے ان کے پاس گرینڈر نہیں تھے ان کے پاس جنریٹر نہیں تھا جنریٹر بعد میں آیا ہے جنریٹر والے کو میں نے تار لاکی دیا گھر سے تار لاکی دیا پھر کہتے شلوشن ٹیپ نہیں ہے شلوشن ٹیپ میں لے آئے پھر کہا یار ہمارے پاس وولڈر نہیں ہے تو میں نے کہا سر اگر ہر چیز آپ مجھ سے مانگے گے میں الیکٹریشن اب کہاں سے لے ہوں آپ یقین کریں کہ رات کو تقریباً ڈیڑھ بجے دو لاچے جو نکلی ہیں تقریباً میرا حال میں کہ میں نے دل ہی میں یہ سوچا کہ میں نے کہا اس کے پانچ بچے یہ لاچ جب گھر پہ جائے گی تو ان کے بچوں پہ اور ان کی جو وائف ہے اور ان کے دیگر جو رشدار ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی کیونکہ سر یہاں سے پورا ڈیمیج تھا مقصد دونوں طرف سے ایکسیویٹر سے ایکسیویٹر سے مقصد ہے کہ ڈیمیج ہوا تھا یہ پیٹ اس کا پورا ڈیمیج تھا مقصد یہ ہے کہ کوئی مقصد یہ ہے کہ وہ نہیں تھا اس طرح کی مشین دی کہ ہماری لاشیں جو ہیں نا تو وہ صحیح سلامت آکے نکھل درحال اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے اللہ ان کے لوائیکین کو صبر تفیق عطا فرمائے لیکن یہ ہے کہ میں زور دوں گا کہ خدارہ جو ہو گیا ہو گیا ستر سال کے بعد بھی ہم اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم وہاں سے ایک اج بھی وہاں سے بڑھ نہیں رہے ہیں ریسکیو کے حوالے سے آپ کو کوئی پروفیشنل اقتامات نظر آئے نہیں نہیں وہ نظر نہیں آیا وہی چیز ہے اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہی لوڈر آئے میں ایکسیویٹر لگا ہوا ہے لیکن وہ ٹکنولوجی ہمارے پاس نہیں ہے حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی بڑے بڑے دس دس منزلہ پچاس پچاس منزلہ بیلڈنگیں وہاں گرائی جاتی ہیں اور آبادی میں ہوتی ہے لیکن ان کے لئے مخصوص مقصد ہے کہ ان کے پاس ٹکنولوجی ہوتی ہے جب وہ بٹن دباتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شیرشاہ کو جو پل گراتا ہمارے آرمی نے گرائیا تھا اس کا کریڈر سارا آرمی کو جاتا ہے اس کی انہیں نہیں گرائیا تھا آرمی نے گرائیا تھا وہی ڈیوائس دبا کے پورا پل نیچے کا نیچے آگئے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ برابر میں یہ پمپ ہے پٹرول پمپ اب یہ ہے کہ اگر اس کو یہ گرائیں گے بھی خدا نہ خاصتہ پینتیس ہزار پٹرول جو ہے تو ایک ٹینک پہ ہے پینتیس ہزار ستر ہزار لیٹر پٹرول ہے خدا نہ خاصتہ اگر اس میں آگ بڑھو کھوٹی تو پھر اس کو جو ہے تو بجانے کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فائر بریگیڈ والے فائٹر ہیں تو پھر یہ اس کا کیا ہوگا اسی لئے ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہاں سے گیس کی پائپ لائن جا رہی ہے اب آپ دیکھیں پورے ایریے میں آپ کو سوئی صدرن کی جس دن سے یہ حادثہ ہوا ہے سوئی صدرن کی گاڑی ہمیں نظر نہیں آرہی ہفتے کے دن سے لائٹ بند ہے گھروں میں پانی نہیں ہے کم از کم عارضی طور پر تو کیا الیکٹک کو چاہیئے کہ وہ ہماری لائٹ کو چالو کریں یہ جو پیچھے نظر آرہا ہے یہ لائن یہ لائن کیبل ہے کیا الیکٹک والوں کی جو کہ مقصد دیکھے کہ ڈیمیج ہوئی ہے اور لائن بلکل بند ہے آف ہے اب گھروں میں پانی نہیں ہے سارے گھر والے پریشان ہیں مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور سے اب چوتی منزل پہ پانچی منزل پہ کون پانی چڑھائے اس کے علاوہ جو ہے تو مقصد یہ ہے کہ لائٹ بھی نہیں گیس بھی جو ہے تو وہ بھی کم آرہے ہیں اسی حادثے کی وجہ سے مقصد ہاں تین دن ہوگے جو مقصد یہ ہے تو کم از کم درہ حال میں کہ یہ ہے کہ حکومت کو اور یہ جتنے بھی مقصد یہ ہے کہ ریسکیوں والے ہیں ان کو چاہیے کہ متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ جا کے کم از کمی سسٹم کو تو صحیح کریں پتہ نہیں اس میں دس دن لگتے پندرہ دن لگتے تو پندرہ دن تک بیس دن تک جا کے یہاں پہ ہم کیسے گزارہ کریں